نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتر صائمن کان لہو مثل اجرہ غیر انہو لا ينقص من اجر صائم الشیعن او کما قال علیہ السلام معذر سمینے کرام آج ہم جس موضوع پہ آپ کے سامنے لب کو شائع کریں گے آج کے درس کا موضوع سخن ہے روزہ افطار کرانے کی فضیلت تو اللہ رب العزت کے کریمانہ قوانین کے اندر سب سے بڑا قانون یہ بھی ہے کہ نیک عمل کی ترغیب دینے والا اور اس میں مدد کرنے والے کو اس عمل کے برابر ثواب دیا جاتا ہے لیکن اس سے اس عمل کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جاتی حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطرہ سائمن کان لہو مثل عجرہی کہ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کو اس کی مثل سواب ملے گا تو آج ہم افطاری کے اندر تین بڑی غلطیاں کرتے ہیں ایک غلطی یہ کہ ہم کسی کا روزہ نہیں افطار کرواتے دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور تیسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت دعاوں کا احتمام نہیں کرتے ہمیں چاہیے کہ ان تین غلطیوں کو دور کر کے ہم جو اس حدیث پاک پر عامل کرتے ہوئے کہ من فطرہ سائمن کان لہو مثل عجرہی کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اس کو اس کی مثل عجر ملے گا اور فرمایا کہ اس روزہ دار کے سواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی اس لیے میرے بھائیوں جتنا بھی ہو سکے اور ہر کسی کا روزہ افطار کروایا جائے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائیں اور اس کے روزہ کا سواب بھی ہمیں مل سکے تو اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو عمران اسلامی سٹوڈیو کو دیکھتے رہیے اور بیل آئیکن کو بلان دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک کنستی رہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں